میرے بیٹے کی گاڑی کے دونوں ٹائر اتار کے لے گئے ہیں سڑک کے اوپر گھر کے باہر کھڑے ہوئے عوام اس قدر فیڈ اپ ہو چکی ہے اتنا پریشان ہو چکی ہے کہ اب یہ نوبت آ چکی ہے کہ لوگوں نے اپنی گاڑیوں کے پیچھے جو ہیں وہ بینر جو ہیں وہ عویدہ کرنے شروع کر دی ہیں بیٹری چوروں سے آپ اپنی حفاظت کریں بیٹری چوڑی ان کی ہوئی انہوں نے سال تریخیں لیکھی میں ہیں ایک سال میں سر کتنی بیٹری ہیں بارہ چھوڑی ہوئی مختلف جگہ پر ڈاکو آ جاتے ہیں ایک دفعہ واقعہ نہیں ہوا ہے یہ دس دفعہ دس ایف ای آر کی کپی گاڑی میں پڑی ہیں میری ان کے جتنے بھی پیسے ہیں قیمتی ایشیہ تھی ہیں وہ ڈاکو لوٹ کے لے چکی ہیں لوگوں نے اپنی گاڑیوں کے پیچھے جو ہیں وہ بینر جو ہیں وہ عویدہ کرنے شروع کر دی ہیں اسلام علیکم سری حمزہ بیٹھ حاضر خدمت آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان حبر ٹی وی اسٹم میں گلبر کے علاقے میں موجود ہوں ابھی ہمیں روڈ پہ ایک سینٹرو گاڑی چلتی دکھائے دی جس کے پیچھے کچھ پیغامات لکھے ہوئے تھے ہم نے کافی دیر ان کا پیچھا کیا ہے بھائی کا جن کا نام علی ہے پھر ہم نے جب یہ چیزیں پڑی ہم نے سوچا کہ جو ہمارے ناظرین ہیں ہمارے دیکھنے والے لوگ ہیں سوچل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ان تک بھی یہ پیغام شیر کیا جائے حضرت ہماری حضورے والا عوام اسٹم اتنی پریشان ہو چکی ہے اتنی دل برداشت ہو چکی ہے کہ اب یہ نوبت آ چکی ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اپنے پیغام جو ہیں اپنے میسیج جو ہیں جو ان کے ساتھ وارداتے ہو چکی ہیں وہ گاڑیوں کے پیچھے لکھے میں ہیں یہ جو بھائی ہیں یہ کسی وجہات کی بنابر کیونکہ ان کا کوئی کام ایسا ہے یہ چیک کریں بیٹری چوروں سے آپ اپنی حفاظت کریں بیٹری چوڑی ان کی ہوئی انہوں نے سال تریخیں لکھی میں ہیں ایک سال آٹھ مہینے میں ان کی اسی گاڑی کی سر اسی گاڑی کی بارہ بیٹری ہیں چوری میں آگے پیغام کے وہ بھی پڑھتے ہیں علی بھائی سے بھائی کیا حال جانے اللہ کے شکر جی یہ کیا لکھا ہوا ہے گاڑی کے پیچھے یہ جی میں ارسہ دراز سے ان تکلیفوں سے گزر رہا ہوں مختلف جگہ پر ڈاکو آ جاتے ہیں پسٹولیں لے کے ایک سر پہ رکھتا ہے آپ کے سر پہ پسٹول بھی رکھی گی ہاں جی میرے سر پہ پسٹول رکھی ڈاکووں نے ڈاکووں نے اور میرے پیٹ پہ بھی پسٹول رکھی اور کہتے ہیں بابا نکال دے جو کچھ ہے تیرے پاس وہ ٹیلی فون بھی لے گے اور پیسے بھی لے گے جب میں تھانے گیا پچا کروانے کے لیے ایف آئی آر کے لیے تو ایسے چو صاحب مجھے کہتے ہیں کہ اتنا مہنگا ٹیلی فون کہاں سے آیا یہ بات میں ڈاکے کا مسئلہ لوگا پہلے یہ بتاؤ کہ یہ ٹیلی فون اتنا مہنگا کہاں سے آیا اور اتنے پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے کون سا علاقہ تھا جانگے چپورجی چونک چپورجی پولیس ٹیشن میں آپ گئے ہاں جی میں گیا ایسے چو صاحب کو آپ اپنا واقعہ بتانے گئے ہیں وارداد کا کسا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈا بابے تیرے کوئی اینا مہنگا فون کی ہاں جی فون کی دے آیا پھر میں نے کہا جی میں اس کا ثبوت لے کے آتا ہوں یہ تو پھر ہی میں آپ کے پاس آ کے ایف آئی آر کروا سکتا ہوں ویسے تو نہیں کروا سکتا خیر انہوں نے وہ سمجھ گئے کہ اب میرے تیور ذرا تھوڑے سے بگڑے ہیں تو انہوں نے ایف آئی آر کی کپی کٹی اور میں نے ان کو سی سی فوٹی جیز دی ہیں ساری کیمرے کی لوگوں کی ریکارڈنگ کی اس کے باوچ مسئلہ حل نہیں ہوا نہیں ہوا جی یہ وارداد ہوئے کتنا عرصہ ہو چالی اس کو تقریباً تقریباً ہو گئے جی پانچ ای چھے منہ ہو گئے مسئلہ نہیں حل نہیں مسئلہ یہ گاڑی کے پیچھے جو آپ نے لکھا ہوئے میں میں نے ستن لاکھ رویہ ڈاکوں کو دیا سلکوں کے اوپر میرے پاس دس ایف آئی آئر کی کپی ہیں گاڑی میں پڑی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میری ساری اور کوئی سننے والا نہیں ہے اور تھانے جا کے میرا خیال ہے میں اپنی بیستی بار بار نہیں کروانا جاتا وہ اس لیے کہ مجھے تو نظر نہیں آتا کوئی انصاف ملے یہ کسی جگہ پر مجھے نہیں نظر آتا پرداشتہ نہیں ہوتے گی ایک ملک پاکستہ جس سے اتنی محبت اتنا پیار میں اتنا فیڈ اپ ہوں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا میرے بیٹے کی گاڑی کے دونوں ٹائر اتار کے لے گئے ہیں سڑک کے اوپر گھر کے باہر کھڑے ہوئے لوگ جب آپ شڑکوں پہ جاتے ہیں ان کا کیا ریکشن ہوتا ہے لوگ روک روک کے پوچھتے ہیں ہاں جی اکچھا لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا مسائف ہوا وہ ساری تفصیل وقتن وقتن لوگوں کو میں بتاتا رہتا ہوں لیکن اللہ ہی اللہ ہی بہتر کرنے والا ہے اس ملک کا کوئی پرچانے حالی خوالی کرنے والے اداروں سے جو لیک دیکھ رہے ہیں اسٹیم آپ کو لوگ ان کو کیا کہنا چاہیں میں جو ان سے یہی ریکویس ہے کہ لوگوں سے کوپریٹ کریں خاص طور پر پولیس والوں سے ریکویس ہے کہ جو لوگ اس چیز کے متلاشی ہیں کہ ان کو انصاف ملے ان کو انصاف دیں لیکن مجھے نہیں نظر آتا ہے اس ملک میں کوئی انصاف ملے باز مجھے نہیں آتا شدید پریشان پسٹول والے ڈاکوں سے یہ سپیشل میری بھی خارجوڑ کے گزارش ہے آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس کا باپ ہے کس کا حواند ہے کس کا بیٹا ہے ان کی ماں گر میں انتظار کر رہی ہو بچے بی بھی انتظار کر رہے ہو وہ کیا کام کر کے اپنے گھر کا سرکٹ چلا رہا ہوگا بلدہ کر رہا ہوگا اب ایک منٹ میں اس کی جو جنیا زندگی بھر کی جو جمع پونجی ہوتی ہے وہ لوٹ کے فرار ہو جاتے ہیں پسٹول رکھے جیسے انہوں نے بتایا ڈاکو حضرات سے گزارش ہے اب ماف کر دو ایک دفعہ باقیہ نہیں ہوا ہے یہ دس دفعہ دس ایف آئی آر کی کپی گاڑی میں پڑی ہیں میری آپ دیکھ سکتے ہیں ان ساری ڈاکو حضرات سے سپیشل گزارش ہے کہ اب ماف کر دو پہلے ہی بہت زیادہ مکروز ہو چکا ان پر کرس جار چکا ہے ان کے جتنے بھی پیسے ہیں وہ ڈاکو لوٹ کے لے چکے ہیں یہ ان کی گاڑی ہے سینٹرو ان کے مطابق کے جو میری واردات ہیں میری بیٹری بھی چوری ہو جاتی ہے میری چیزیں وغیرہ بھی ساری ہیں ڈاکو لے جاتے ہیں انہوں نے پیچھے لکھ کے بھی لگایا ہوئے تو میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے جتنے بھی ڈاکو ہیں یا چور ہیں خدارہ علی بھائی پہ رحم کریں شفقت کریں اور ان کی جو بیٹری ہے اور چیزیں ہیں وہ چوری نہ کریں سب بھائیوں کے لیے میرا ایک پیغام ہے اپنی حفاظت خود کریں یہاں آپ کی حفاظت کرنے والا دوسرا کوئی نہیں ہے باقی اللہ آپ کی حفاظت کرے یہ میری دعا سب مسلمان کے لیے ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں یہ دعا ان کے لیے ہے یہ منافقین کے لیے نہیں ہیں یہ مسلمانوں کے لیے دعا ہے میری اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے ہر جگہ پہ یہ نوبت آ چکی ہے جی پاکستان میں گل برک کا علاقہ ہے یہاں کوئی میں رچنا ٹون والے علاقے میں نہیں ہوں میں گل برک میں کھڑا ہوں اور یہ گل برک کا روڈ ہے یہ امیر ترین لوگ یہاں پہ رہتے ہیں لاہور کے کاروباری لوگ رہتے ہیں بزنسمن لوگ رہتے ہیں یہاں پہ یہ گاڑی کے پیچھے لیکھا ہے اور ڈاکوں سے گدارش کر رہے ہیں اور بیٹری چوروں سے عوام اس قدر فیڈ اپ ہو چکی ہے اتنا پریشان ہو چکی ہے انا کہ یہ نوبت آ چکی ہے کہ لوگوں نے اپنی گاڑیوں کے پیچھے وہ بینر جو ہے وہ عویدہ کرنے شروع کر دی ہیں تھینکیو سو منٹ فور ووچنگ ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے شیئر کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں حمزہ بیٹ کو اور کیمرہ میں نمراہ نکبال کو اجازت دیں انشاءاللہ ایک نئی سٹوری میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ